فریق نیلز ورڈ میں آپ کا سواگت ہے آج میں بات کروں گا شو کے بارے میں یہ شو ہے تو امریکن اینیمیشن شو لیکن اس کو عزت ملتا ہے اینیمی کا میں بات کر رہا ہوں ایوٹر دے لاسٹ ائر بینڈر سیریز کی دوہزر پانچ میں نیکلوڈین پہ ریلیز ہوا ایوٹر دے لاسٹ ائر بینڈر کا اینیمیشن سیریز اس کے بعد یہ شو بہت پپولر ہوا انٹرنیشنلی اب یہ فرینچیز اتنا پپولر ہو گیا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے ہولیوٹ کھالی کھالی بیٹھا رہتا انہیں بھی بہتی ندی میں اپنی گانڈ ساف کرنا ہے سو دوہزار دس میں پیراماؤنٹس پکچرز نے نکالا تا گلیرنگ ایرار ان دہ فلم انڈسٹری آف ہولیوٹ ایوٹر دہ لاسٹ ائر بینڈر لائیو ایکشن مووی یہ مووی اتنا بڑا ڈیزیسٹر تھا کہ میں تم کو بول کے نہیں سنجھا سکتا ہیروشیما اور ناغہ ساری کے بعد کسی ایشین کنٹری پہ کیا ہوا امریکہ کا چوتھا سب سے بڑا حملہ تھا یہ مووی تم سب سوچ رہے ہوگے چوتھا کیوں؟ آہ چوتھا کیونکہ اس کے پچھلے سال دوہزار نو میں ڈریکن بول ایوولیشن کا لائیو ایکشن نکلا تھا ان دونوں مووویوں کے بعد جو گندھ مچی آئے 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 ان کو موووی کیوں بولتے ہو ان کو وار کریم گوشت کیوں نہیں کر دیتے کھر چھوڑو آگے بڑھتے ہو اس کے بعد سیدھا پچھلے سال دوہزار تیس میں کسی نے لائیو ایکشن وان پیس کا ایڈپٹیشن کرنے کا سوچا جو کی سرپرائزنگلی بہت اچھا بنا اور ہولیوٹ کا فائنری لائیو ایکشن کا کرس ٹوٹ گیا اور اسی سکسس کے چلتے دوہزار چوبیس میں نکلا ایوٹر ڈلاسٹ ایر بینڈر کا لائیو ایکشن ٹی وی شو نیٹ پلیس کے دوارا تو یہی ہے آج کی ویڈیو کی ٹاپک کی کیسا تھا ایوٹر ڈلاسٹ ایر بینڈر کی لائیو ایکشن کا سیگنڈ ایٹیمٹ کیا اس بار یہ اچھا تھا یا پھر پھر سے ایک براہ ڈیزازڈر اور اگر اچھا تھا تو اینیمیشن سیریز کے کامپیر میں کتنا اچھا تھا چلو دیکھتے ہیں اب جنہوں نے ایوٹر ڈلاسٹ ایر بینڈر کا اوریجنل کلاسیک اینیمیشن شو دیکھا ہے ان کو یہ کلاسیک انٹرو تو پتا ہی ہوگا لائیو ایکشن ایسے شروع نہیں ہوتا لائیو ایکشن کے سٹارٹنگ میں ہم کو فارلورڈ سوزن دکھا جاتا ہے جو باقی سارے نیشنز پہ حملہ بول دیتا ہے سوزن کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو صرف ایک ایوٹر ہی روک سکتا ہے اور نیکسٹ ایوٹر ایک ایئر نومیڈ ہوگا پر ایئر نومیڈ میں سے ایوٹر کون ہے وہ ابھی ریویل نہیں ہوا اسی لئے سوزن ڈیسائٹ کرتا ہے سارے ایئر نومیڈز کو مارنے کا جو ہم کو اینیمے میں نہیں دکھائے گیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے اس لائیو ایکشن کے لئے کیونکہ یہ سین پرفیکٹلی فائر نیشن کا روتلیسنس کو دکھاتا ہے اور اس سیریز کو ایک ڈارکا ٹون پہ سیٹ کرتا ہے اپیر ٹو دا اینیمیشن سیریز اس کے بعد ہم کو یہ کلاسک انٹرڈکشن سین دکھایا جاتا ہے پر کٹا رہ کی جگہ ہمیں ایوٹر کیوشی انٹرڈکشن دیتی ہے سارس میں ہمیں باقی ایوٹرز کو بھی ٹیز کیا جاتا ہے اور ایوٹر سائیکل کے بارے میں بھی بولا جاتا ہے اب شو فائنالی سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں اینگ اور اس کا ماسٹر گیاتسو کا ریلیشنشپ دکھایا جاتا ہے جو کہ اینیمے میں ہمیں تیسرے ایویسوٹ پر دیکھنے کو ملتا ہے ایئر بینڈنگ کاؤنسل کے آرڈر کے بعد گیاتسو اینگ کو بولتا ہے کہ وہ ایوٹر ہے اور اینگ کو دوسرے بینڈی ٹیکنکس سکھنے کے لیے جلد ہی اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہوگا اتنی بڑی ریسپونسیبیلیٹی سے اینگ ڈر جاتا ہے اور رات کے اندھرے میں آپا کو لے کے بھاگ جاتا ہے مزے کے بات یہ ہے یہ ٹچنگ سین میں ہم اگر آسمان میں دیکھے تو ہم کو سوزنز کومیٹ دکھائے دیتا ہے اور اینگ کے چلے جلنے کے کچھ دیر بعد ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے فائر نیشن کا بروٹل ایٹیک ایئر ٹیمپل پہ یہ سین اینیمے میں نہیں تھا اور یہ سین ایشو کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کیونکہ اس میں ہمیں گیاتسو کا ڈیت سین بھی دکھائے دیتا ہے اور صرف گیاتسو نہیں ہمیں پورا ایئر نومیٹ ٹیمپل کو جلتے ہوئے دکھائے جاتا ہے اور فائر نیشن کا کیا ہوا ماس مرڈر بھی اچھے سے دکھائے جاتا ہے اسی بیچ میں ہم اینگ کو سٹارم میں فس کے اپنے آپ کو سیل کرتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کٹارا چھپ چھپ کے واتر بینڈنگ پریکٹس کر رہی ہے اب انٹریڈیوز کیا جاتا ہے سوکا سے جو اینیمے کی کومپیر میں تھوڑا زیادہ سیریوس ہے اینگ کے پاس لے آتا ہے جہاں پر اینگ سیلڈ ہے ابھی اس جگہ سے تھوڑی ہی دور ہمیں فائر نیشن کی ایک جہاز دکھائے دیتا ہے جہاں پر بیٹھ کے زو کو ریسرچ کر رہا ہے پھر آتا ہے اینگ کا بیڈ ایس جاگنے کا سین جو زو کو بھی اپنے جہاز پر بیٹھ کے فیل کرتا ہے سوکا اور کٹارا کو پھر اینگ دکھتا ہے اور وہ دونوں اینگ کو پھر اپنے ویلیج پہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد ہمیں پرنس زو کو اور میرا پرسنل فیبریٹ کریکٹر جنرل آئیرو کا کونورسیشن دکھائی دیتا ہے جہاں زو کو کو شک ہوتا ہے کہ ایوٹر اس وارڈ ٹرائب بھی ہے وہاں اولف کوف میں اینگ کے ساتھ سوکا اور کٹارا کا ملاقات ہوتا ہے اینگ ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اینگ طوفان پہ فس کے اپنے گھر ساؤدرن ایر ٹیمپل سے یہاں آکے پہنچا ہے پھر ہمیں گرینڈ گرینڈ بولتی ہے وہ کلاسیک مونولوگ جو میں اینیمے کے انٹرو میں سنائے دیتا ہے گرینڈ گرینڈ سے اینگ کو پتا چلتا ہے کہ وہ سارے ایر نومیڈز اب نہیں رہے پھر ہمیں چالا کی سام کو شو کا نام بھی بول دیا جاتا ہے کٹارا اور اینگ کے بیچ پہ کانفرسیشن ہوتا ہے کہ تب ہی سوکو کا جہاز اولف کوف میں آکے پہنچتا ہے سوکو آکے بولتا ہے کہ ایوٹر کو ان کے حوالے کر دیا جائے نہیں تو وہ پورے ویلچ کو جلا دے گا پھر سوکو اور سوکا کے بیچ میں ایک ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ ہوتا ہے جو کومبیٹ ٹو دا اینی میں بہت ہی بیادیس ہے پر سوکا ہار جاتا ہے اور اینگ سرینڈر کر دیتا ہے زوکو پھر اینگ کو پکر کے لے جاتا ہے اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جنرل آئیرو کے ساتھ اینگ کی کانفرسیشن جو اینی میں نہیں تھا ادھر سوکا اور کٹارا اینگ کی بائیسن آپا کو لے کر ارکے اینگ کے پاس آتا ہے اور اینگ ادھر کیج سے بھاگ کے زوکو کے روم پہ جاتا ہے وہاں پر زوکو کا ڈائیری اینگ کو ملتا ہے جہاں پر ایوٹر کی ساری انفرمیشن زوکو نے نوٹ کر کے رکھا ہے تو ڈائیری لے کے اینگ بھاگنے لگتا ہے اور اسی ٹائم پہ سوکا اور کٹارا آپا کو لے کے وہاں پر پہنچتا ہے اور اینگ کو لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اینگ کٹارا اور سوکا مل کے ساؤدرن ائر ٹیمپل پہنچتا ہے جہاں سے سو سال پہلے اینگ بھاگ گیا تھا اور وہاں پر اینگ کو دسٹرکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا ملتا ہے تو بس سائٹ کرتا ہے کہ اینگ فائنلی ایوٹار بن کے دکھائے گا اور اس دنیا میں بیلنس لے کے آئے گا پر فائر نیشن ایوٹار کو ختم کرنے کے لیے کیا پلین کر رہا ہے کس کو بتا سچ بتاؤ تو یہ بیوالا نیٹفلکس کا لائیو ایکشن ایڈپٹیشن 2010 کا لائیو ایکشن ایڈپٹیشن سے سو گناہ زیادہ اچھا ہے لیکن اینیمے سے زیادہ اچھا نہیں ہے جو کہ obvious ہے جب تم 20 اپیسوڈ کو کمپریس کر کے 8 اپیسوڈ میں فیٹ کرتے ہو تب بہت سارا کریکٹر ڈیویلوپمنٹ اور پلوٹ لائن چھوٹ جاتا ہے اس لائیو ایکشن ایڈپٹیشن کے ساتھ یہی پروبلم ہے لائیو ایکشن کا سیزن 1 بیسٹ ہے اینیمے کا سیزن 1 یا پھر بک 1 واتر کے اوپر جس کا مین پوائنٹ ہے کہ اینگ اس چپٹر میں واتر بینڈنگ سیکھتا ہے پر اس پورے لائیو ایکشن میں اینگ واتر بینڈنگ سیکھتا ہی نہیں ہے اینیمیشن شو میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اینگ اور کٹارا ایک ساتھ واتر بینڈنگ پریکٹس کرتا ہے لائیو ایکشن میں یہ سین ٹوٹالی ریموف کر دیا گیا پھر واتر ٹرائپ کا واتر بینڈنگ مسٹر پاکو کا جو بیک سٹوری ہے کٹارا کی گرینڈ مدر کے ساتھ وہ ابھی سٹوری پہ انگلوڈ نہیں کیا گیا ٹھیک اسی طرح سے مین اینیمے سے بہت سارے فیبریٹ پورشنز جیسے کی باتو آف دہ واتر ٹرائپ کا سٹوری دہ ڈیزرٹر کا سٹوری ریموف کر دیا گیا ہے ایسے ہی بہت سارے چھوٹے چھوٹے سینز کے کٹ جانے کے وجہ سے ہم کو وہ ایوٹر والا فیدنگ نہیں آتا ہمارا ٹیم ایوٹر مطلب اینگ سوکا اور کٹارا کا کیریکٹر ڈیویلومنٹ کہیں تو فیقہ لگتا ہے اگر کچھ پوزیٹیفز کی بات کرو تو اس شو کا کسٹیوم ڈیزائن اور VFX آسم ہے اس کا VFX اتنا اچھا ہے کہ تمہیں پوس کر کے انالائز کرنا ہوگا اس کے بعد ایک اور اچھی چیز ہے کہ اس شو میں بینڈنگ کو بہت ہی اچھے سے بنایا گیا ہے 2010 کا لائیو ایکشن مووی سے تو ہزار گناہ اچھے بنایا گیا ہے اس کے بعد جہاں پر ٹیم ایوٹر کا سٹوری اور کیریکٹر ڈیویلومنٹ آرک تھوڑا فیقہ پر جاتا ہے وہی پر ہمارا انٹائیگونیسٹ سوکو کا کیریکٹر ڈیویلومنٹ اور سٹوری بہت اچھے سے بیلڈ کیا گیا ہے مجھے تو پرسنالی اینگ کے سٹوری سے زیادہ زوگو کا سٹوری پسند آیا پھر بہت سارے نئے نئے ایلیمنٹس جو کہ اینیمی میں نہیں تھا یا پھر اینیمی کے لور میں تھا وہ ایٹ کیا گیا ہے جو اس سٹوری کو ایک ریچنیس دیتا ہے فور ایگزامپل اس شو میں ایوٹر کیوشی کا ایک فائٹنگ سین ہے جو کی بیڈ ایس ہے پر کچھ کچھ ایسا سین جیسے کی کیوشی آرلینڈ کا کچھ سین یا پھر آرث کنگڈم اوما شو کا کچھ پرٹیکولر سین آٹھ دیا گیا ہے جو سٹوری کو پھر سے کھیچ کے نیچے لے کے آتا ہے اوورال اگر سب مکس کر کے بولو تو ٹیم ایوٹر کا سائٹ کا سٹوری لائن تھوڑا ویک ہے اور پرنس زکو کے سائٹ کا سٹوری لائن بہت ہی سٹراؤنگ ہے پرفیکٹلی بیلینسڈ ہے نا تو برا اور اچھا سب ملا کے میں اس شو کو دوں گا 7.5 ریٹی اور اگر مجھ سے پوچھو گے تو ہاں میں ضروری شو کو تم لوگوں کو دیکھنے کیلئے ریکومنٹ کروں گا پر میں یہ بھی ریکومنٹ کروں گا کہ اسے دیکھنے سے پہلے تم ایوٹر دا لازٹ سٹر پنڈر کا اصلی والا شو ضرور ایک پر دیکھ لینا اوفرال شو اچھا ہے اور اس کا ابھی سیزن 2 اور 3 بھی ایناؤنس ہو گیا ہے تو مزے ہی مزے اور یہ شو کتھنا اچھا ہے اگر تم کو ریالائز کرنا ہے تو میں یہ بھی ری کومنٹ کروں گا کہ 2010 والے لائیو ایکشن کے ساتھ اس کا ایک کمپیر کر دیکھ لو تم زندگی کا اصلی مطلب سمجھ میں آ جائے گا آج کے لئے ویڈیو کو یہ پر ختم کرتا ہو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور مجھے نیجے کومنٹ میں بتا مجھے اور کس کس ویڈیو میں بول چاہیے اس ویڈیو کے نکل میں تھوڑا دیر ہو گیا پر میں جلد ہی نیا ویڈیو لے گیا آنگا تب تک کے بیدیو بیدیو بیدیو